ملک بھر میں مونسون کے بدلتے رنگ مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تفانے بارش لاہور میں رات گئے شروع ہونے والے بارش وقتے وقتے سے جاری شرق پور اور گرد و نواہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری جنیا شہر اور مزفات میں بادل برس رہے ہیں شیخ اکورا میں بھی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے اسلام آباد میں آج آنڈھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع محالیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائش مختلف ممالک بدترین گرمی کی لپیٹ میں تین جلائی اب تک ریکارڈ کیا جانے والا دنیا کا گرم ترین دن عالمی درجہ حرارت سترہ اشاریہ ایک دگری سیلسیس تک پہنچ گیا امریکہ چین شمالی افریقہ شدید گرمی کی لپیٹ میں حکومت پاکستان کا سویڈن واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا فیصلہ جمعے کو ملک بھر میں یومِ تقدسِ قرآن بنایا جائے گا ریلیاں نکالی جائیں گی جمعرات کو پارلمن کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا وزیر آزم نے سیاسی و مذہبی جماعتوں سمیت قوم کو احتجاج میں شرکت کی اپیل کر دی کہا پوری قوم یک زباں ہو کر شیطانی قوتوں کو پیغام دے گی سیویلینز کے خصوصی عدالتوں میں ٹرائز سپریم کورٹ نے پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ بھی شامل جسٹس سردار تاریخ مسعود نے اپنے نوٹ میں لکھا بینچ کی تشکیل سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کی گئی تاجب ہے ایک دن پہلے ایک درخواست گزار نے چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کی اگلے دن اسی درخواست گزار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی نیب ترمیمی آرڈیننس میں مفادات اور فائدے کے لیے تحائف کا تبادلہ جرم قرار شیمن نیب کو وعدہ ماف گواہ بنانے کا اختیار مل گیا ملزم کو حراست میں رکھنے کے مدد بڑھا دی گئی نیب ملزم کو چودہ کے بجائے تیس روز تک حراست میں رکھ سکے گا نیب ترمیمی آرڈیننس نافذ عمل ہو گیا تفصیلی مسابدے کے مطابق مقدمہ جھوٹا اور بدنیتی پر مبنی ثابت ہوا تو مقدمہ بنانے والے کو تین سال تک قید کی سزا ہو سکے گی شیمن پی ٹی آئی کو آج انٹی کرپشن پنجاب نے طلب کر لیا بہن اور بہنوئی کو بھی بلا لیا نیب کو ڈراؤل پنڈی میں شیمن پی ٹی آئی سے انسی اے سکینڈل کیس میں ان کی اہلیہ بشا بی بی سے بھی سوال و جواب کراجی کے شیدی گوٹ ملیر میں حیزہ وبائی شکل اختیار کر گیا حیزے سے ایک خاتون کی جان چلی گئی اٹھائیس جون سے چار جولائی تک دو سو انسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے